لنگوہ ہاؤس کی طرف سے میں ہوں آمار گھل آپ کا انگلیش کوچ ویلکم ٹو مائی انگلیش کلاس انگلیش فور پیرنٹس کے سلسلے کی ویڈیو نمبر آٹھ لے کے حاضر ہیں اور شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو نمبر ایک پہ ہے سٹیپ آن اٹ جلدی کرو یہ کام جلدی کرو آپ کسی سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی بغیرہ کسی میں بھی تو آپ ڈرائیور کو کہتے ہیں جلدی کرو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیپ آن اٹ یا اس کے علاوہ بھی کوئی اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام کو تیز کرے تو آپ سٹیپ آن اٹ کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو پہ ہے جی سٹیپ آؤٹ سائٹ یہ دراصل کسی کو للکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تو ذرا باہر تو آ تیرے سر میں دو دو ہاتھ کرتا ہوں تجھے مزہ چکھاتا ہوں ان معنوں میں آتا یہ نمبر تین پہ ہے suffice it to say اتنا کہنا ہی کافی ہے آپ اپنی بات کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں مختصر بات کرنا چاہ رہے ہیں مثل جیسے کہتے ہیں بھئی اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اس سے گریز کیا جائے suffice it to say he is not a good man avoid him ان معنوں میں یہ استعمال کرتے ہیں نمبر چار پہ ہے spit it out یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ نے کسی سے کوئی بات پوچھی اور وہ اس کا آگے سے ہموش پیٹھا ہے جواب نہیں دے رہا کسی بھی وجہ سے تو آپ اسے کہتے ہیں بولو بھی مو سے کچھ پھوٹو بھی غصے سے کسی سے کہنا کہ وہ بات کرے نمبر پانچ پہ ہے look sharp یہ بھی انہی معنوں میں جلدی کرو لیکن یہ سواری کو تیز چلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ویسے کوئی آدمی کو کام کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جلدی کرو تو look sharp کہنا کافی ہوگا نمبر چھے پہ ہے what would you say یہ آپ کسی کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا خیال ہے ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو نمبر ساتھ پہ ہے mom is the world یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے اور کسی تیسرے شخص کو پتا نہ چلے یہ بات راز میں ہی رہنی چاہیے نمبر آٹھ پہ ہے same hair جب دو اشخاص ایک ہی جیسے مسئلے کا شکار ہوں مثلا جیسے آپ کہیں کہ جی میرا بچہ میٹھی چیزیں بہت کھاتا ہے اس وجہ سے اس کا اکثر گلہ خراب رہتا ہے تو میں آگے سے کہتا ہوں جی میرا بھی یہی حال ہے میرا بچہ بھی میٹھی چیزیں کا پیچھانی چھوڑتا اور اس کا بھی اکثر گلہ خراب رہتا ہے same hair یعنی ہم دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے مسئلہ ایک ہی ہے کہ میں یہ صرف اوپر اوپر سے نہیں بات کہہ رہا بلکہ دل سے کہہ رہا ہوں مثلا میں نے کسی کی تعریف کی تو وہ کہتا ہے نی جی آپ تو بس میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں آگے سے کہتا ہوں نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں واقعی تم میں یہ خوبی موجود ہے اس طرح نمبر دس پہ ہے جی good riddance بخدا جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایمان سے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسرے کو یقین دنانے کے لیے تو انگریزی میں good riddance کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نمبر گیہرہ پہ ہے I have only one pair of hands میں اتنی جلدی یہ کام نہیں کر سکتا میرے صرف دو ہی ہاتھ ہیں یہ دراصل آپ نے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور وہ کر رہا ہے اور آپ کی خیال میں وہ سستی سے کر رہا ہے آپ اسے کہتے ہیں جلدی کرو تو واقع سے جھلا کے غصے سے کہتا ہے کہ میرے دو ہی ہاتھ ہیں اور میں اتنی جلدی یہ نہیں کر سکتا دو ہاتھوں سے جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر بارہ پہ ہے I would be the first person to do that آپ کسی معاملے پہ اپنی پوری رضا مندی دینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی میں یہ کام کرنے والا پہلا بندہ ہوں گا اگر ایسی صورتحال ہوئی تو میں سب سے پہلے میں اپنی رضا مندی دیتا ہوں I would be the first person to do that جبکہ تیرہاں جملہ اس کا بالکل الٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ I would be the last person to do that کہ میں آخری بندہ ہوں گا جو اس بات کی حمایت کرے گا نمبر چودہ پہ ہے to help with dash مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں جی دفعہ کرو کافی کو تو آپ کہیں گے to help with coffee to help with tea کسی بھی بات پہ آپ اپنی ناراضگی کا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ dash پہ لگائیں گے نمبر پندرہ پہ ہے جی any day of the week مطلب جب دل کرے مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے ملنے کے لئے کب آؤں میں کہتے ہیں جب مرضی آجائے جب دل کرے آپ کا آجائے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں نمبر سولہ پہ ہے well then اچھا تو پھر کیا بات ہے اچھا تو پھر کیا ان معنوں میں آتا ہے نمبر سترہ پہ ہے so what تو پھر کیا ہوا نمبر اٹھارہ پہ ہے step this way ادھر سے تشریف لائیں کوئی مہمان آیا اس کو نہیں پتا آپ کا ڈرائنگ روم کدھر ہے تو آپ اس کو رہنمائی کرنے کے لئے کہتے ہیں جی ادھر سے تشریف لائیں step this way نمبر انیس پہ ہے by the way یعنی بر سبیل تذکرہ اور نمبر بیس پہ ہے you are another گالی کا جواب آپ کو کسی شخص نے کوئی برا بھلا کہا گالی دی آگے سے آپ اپنی زبان گندی کرنا نہیں چاہ رہے آپ کہتے ہیں بھئی تم خود ہی ہوگے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے یہ گالی کے جواب میں آپ اپنی زبان خراب نہیں کرتے تو آپ دوسرے غلے کی گالی کو اس پر ہی الٹا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں خدا حافظ